اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج میں آپ کو بہت مزی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولی گا تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹنکو تم باز کیوں نہیں آتے بی مرگی نے گسے سے کہا اممہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے ان کے تیور دیکھتے ہوئے ٹنکو نے مسومیت سے پوچھا آج صبح تم نے مانی بکری کا چہرہ پھر پھلا دیا اس نے مجھ سے شکایت کی ہے بی مرگی نے کہا تو ٹنکو اچھلتا پوکتا دور بھاگ گیا ٹنکو چلاک اور مغرور چوزہ تھا جو ہر کسی کو تنگ کرتا تھا اس کا کام ہی شرارتے کرنا تھا وہ سیدھا کھیت میں پہنچا اور ایک چھوٹے قد کے برے چوزے کو دے کر اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا یہ بونا کہاں سے آ گیا تم اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے لالی چوزے نے اسے آنکھیں دکھائیں کیوں کیا یہ ڈنگ مارتا ہے اس نے دانت نکالے یہ میرا اچھا دوست ہے اور میں ہی ایسے یہاں لیا ہوں اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا لالی نے ناغواری سے کہا دیکھتے ہیں یہ کتنے دن رہتا ہے یہاں ٹنکو نے اکڑگڑ کہا اس بار تم ضرور ہارو گے ٹنکو لالی نے کہا اور چلا گیا ٹنکو کو دوسروں کو نیچہ دکھانے کی عادت تھی اس لئے لالی چوزہ اس کے بے جان غرور کی وجہ سے اس سے ہار کا رہ کرتی تھی پھر لالی نے اپنے دوست بورے چوزے سے کہا ہمت نہیں ہارنا ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا دماغ درست کرنا ہے ادھر ٹنکو نے سارے دانے بکھیر دیئے اور ان دونوں سے اولجنا چاہتا تھا بورا چوزہ دل میں کہہ رہا تھا تمہیں یہاں سے بھاگنا اب میرا میشن ہے دیکھو لالی تم جانتے ہو کہ اس کھیت میں ٹنکو کی ہی چلتی ہے اس لئے تم اس سے لڑائی نہ کرو بورے نے کہا ہم نہ جانے کب اس سے برداشت کر رہے ہیں مگر وہ باز نہیں آتا اب ایسا نہیں ہوگا لالی نے غصے سے کہا اگلے دن ٹنکو کھیت میں پہنچا تو لالی اور بورے کو ایک ساتھ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا اس نے آگے بڑھ کر بورے کو ٹانگ مار کر نیچے گرایا اور بے دردی سے چونچ مارنے لگا یہ دیکھا لالی نے اس پر چھلانگ لگایا اور اس کے سنہرے پروں کو اپنی چونچ میں دبا لیا اتنے میں برا کھڑا ہوا پھر دونوں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا کوئی بھی ٹنکو کی مدد کو نہ آیا اسی دوران کسی نے بی مرگی کو حبر دے دی تو وہ دوڑی چلی جائیں اور بڑی مشکل سے انہیں الگ کر آیا ٹنکو کا ایک پر زہمی ہوا تھا وہ درد سے چیخ رہا تھا یہ دیکھر بی مرگی نے کہا میں تمہیں کتنا روکتی تھی کہ ہر ایک سے جگڑا نہ کیا کرو لیکن تم نے میری بات نہ مانی بورے چوزے نے ٹنکو سے کہا یہاں کوئی تمہارا اچھا نہیں سمجھتا اس لیے کسی نے تمہاری مدد نہیں کی پھر وہ لالی کو لے کر وہاں سے چلا گیا ٹنکو کو اب شدت سے اپنی گلتی کا احساس ہو رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں سب سے لڑائی نہ کرتا تو اس وقت کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے ضرور آتا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے اپنی ہٹ دھرمی اور زد ہتم کرنی ہوگی چنانچہ اگلے دن وہ اپنی امہ کے ساتھ لالی اور بورے کے پاس گیا اور ان کی دونوں سے معافی مانگ لی اب وہ تینے اچھے دوست بن گئے اور ہسی ہوشی سے وہاں پر گھیلتے رہتے اور گھومتے بھیرتے رہتے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا ہیار رکھیں اللہ حافظ